بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم سب خریر سے ہیں آئی خوف آپ بھی خریر سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں سیمیاں جو کہ دودھ کے بغیر یہ سیمیاں میں نے تیار کی ہیں یہ بہت ہی مزے کی تیار ہوتی ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی بڑتی ہیں اس کو سب چھوٹے بڑے بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں آپ بھی میری طرح سیمیاں اس طرح تیار کر کے گھر والوں کو کھلائے سب بہت ہی شوق سے کھائیں گے جو نیم بھی کھاتے وہ بہت ہی شوق سے اس کو کھائیں گے یہ تھوڑی اسی میں نے سامگی لے لی ہے یہ بیدام اور تھوڑا سا یہ کوپرا میں نے لے لی ہے تھوڑا سا فیستہ لے لی ہے اور اب انہ ساری چیزوں کو میں اس میں میں نے ایک خدیلہ لی ہے اس میں میں نے دو چھوڑا چائل شامل کر دی ہے اور اب اس آئل میں میں نے یہ خوشت میوے جو ہے یہ جو کھاتے ہوگئے ہیں یہ میں نے شامل کر دی ہیں اس میں یہ کھاتا ہوا کوپرا ہے وہ بھی میں نے ڈال دی ہے اب ان ساری چیزوں کو میں الکی آنچ پر ان کو فرائی کر لوں گے جب یہ گولڈن ہو جائیں گے تو پھر اندکار لوں گے یہ اب میں نے کشمشوی اس میں شامل کر دی ہے اب ان کو الکی آنچ پر میں ساری چیزوں کو فرائی کر لوں گے فریم آپ نے آستہ ہی رکھنی ہے فریم آپ نے تیز نہیں رکھنی ہے اگر تیز رکھے گے تو یہ ساری چیزیں چال جائیں گے اب مریہ یہ ساری چیزیں پشک میواجات جو ہیں یہ فرائی ہو گئے ان کو میں نے نکال لی ہے اب اسی آئل میں میں جو ہے نا وہ تھوڑا سا آئل شامل کر کے سیمیاں ڈال دوں گی اب سیمیوں کو پہنے اتنی دیر تک فرائی کرنا ہے جب تک ہلکی گولڈن نہ ہو جائیں ان کو ہلکی آج پر آپ نے بنانا ہے تیز آج پر ہی آپ نے بنانا ہے اگر فریم آپ تھوڑی سی بسکی زیادہ تیز کریں گے تو آپ کی سیمیاں جل جائیں گی ان کو آپ نے گولڈن سا کلرنگ پر جب آج ہے جتنی در گولڈن کلر نہیں آتا اتنی دیر آپ نے اس کو فرائی کرنے رہنا ہے یہ اب ہماری سیمیاں فرائی ہو رہی ہیں اب یہ پر گولڈن میں ان کا کلر آگیا ہے ان کو میں نے پتالی میں نکال دی ہے اور یہ اب میں نے چار لچیاں لے رہی ہیں ان کو میں پتیلے میں ڈال دوں گی اور ایک گلاس پانی کا میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب جب پانی اچھی طرح اپل جائے گا تو پھر اس میں میں یہ جو برون کی ہوئی سیمیاں یہ ڈال دوں گی اب آپ نے سیمیوں کو اچھی طرح پانی میں بینس کر کے اس کے اوپر ڈکنڈے دینا ہے دس منٹ کے لیے فلیم نیچے سے آستہ کھار دے نہیں تاکہ ہماری سیمیاں جو ہے اچھی طرح گال جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری سیمیوں میں سے پانی ہو جب ہو گیا ہے وہ سیمیاں ہماری اچھے طریقے سے گال گئی ہیں آپ میں اس میں چینی شامل کر دوں گی آپ اپنی سیمیوں کے ساپ سے چینی ڈال سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ کی زیادہ ہے تو پھر زیادہ شامل کر لیں میری تھوڑی کی تو اس لیے میں نے تھوڑی چینی شامل کی گئی ہے اس ٹائم پہ آپ اس کو چیک بھی کار سکتے ہیں اگر چینی کام ہو تو اور تھوڑی شامل کر سکتے ہیں میں نے اپنی سیمیوں کے ساپ سے ڈال دی ہے اور آفیس میں میں نے جو گولڈن کیا ہوگا آفیس تاب دام ہے اس میں باجاتا ہے وہ اس میں شامل کر دوں گی اور ان کو سیمیوں کو اچھی طرح مکس کر لوں گی تاکہ ساری چیزیں اچھی طرح مکس ہو جائے مکس کرنے کے بعد اس کے اوپر میں دام والی فریم کے اوپر اس کو پانچ منٹ کے لیے رکھوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری کتنی اچھی سیمیاں تیار ہوگی ہیں اب میں آپ کو ڈی شاوٹ کر کے دکھاؤں گی کہ ہماری کتنی مزہ دار سیمیاں تیار ہوگی ہیں اگر آپ کو میری سیمیوں کی ریس بھی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور اچھے چیک کمنٹ کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی